میں نے صبح جناب نو بجے سے لے گا سات بجے تک ساڑھے چار سو حکومہ ہے میں پہلے مسلم لیگ نون کا بندہ تھا لیکن آج پیٹی آئی کا یار کوئی نون لیگ کا ووٹر ہے کوئی پیپلز پارٹی کا سپورٹر کیا حالات نے دی شباز شریف صاحب کی حکومت کو سات ہفتے ہو گئے حالات تو بہت بورا ہیں پہلے یہ شاہ پر ہم دو سو دس کلاتے تھے ابھی دو سو ساٹھ پہ پہنچ گئے کلو انہوں نے ہر کام ہی دو سو سے اوپر کر دیا ہے ڈالر بھی دو سو سے اوپر پہٹرل بھی دو ہر کام دو سو سے اوپر ہے پہلے ہم گی کے ساتھ کانک آتے تھے مطلب گی میں پکا دیتے اب ہم چھٹنی بناتے ہیں اتنا حالات بورے ہوئے ہیں سر تو ایسے قرمان کو اللہ ہی دعایت دیں ہم پہلے بھی خان کے ساتھ وہ عوام کی چھٹنی بھی تو بن رہی ہے نا یہی ہے سر امور کیا کر سکتے ہیں تو اللہ ان کو یہ صرف شباز صاحب کا کام نہیں ہے یہ جتنے بھی پاکستان کی ریاستی ادارے تاقدوار ادارے ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہماری پاکستانی عوام کے محافظ ہیں کمران اور جو تاقدوار ادارے کے جو سربران ہوتے ہیں وہ عوام کے رکھوالے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ الٹا چل رہا ہے کہ مطلب کہ مہنگائی کی صورت میں اب پاکستانی عوام جو ہے عوام کا قتل عام کیا جا رہا ہے سیدھا سیدھا یہ مطلب کہ عوام کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور یہ مہنگائی کی ضروری کیا جا رہا ہے پاٹرول دیکھیں کیمت کدھر چلے یہ ساٹھ روپے جو پیٹرل بڑھایا ہے شباز شریف صاحب نے عمران خان کے دور میں یہ کہتے تھے کہ ایک روپےہ بھی عمران خان کو تیل نہیں بڑھانے دیں گے خود انہوں نے ساٹھ روپے تین دنوں میں بڑھا دی ہے سر وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم ستر پیوے میں لے کے آئیں گے پاٹرول کا ان کی باتیں چھوڑے نا انہوں نے بڑے بڑے دعوے کی ہوئے تھے کہہ رہے تھے نہیں جی مہنگائی نہیں اب کوسچن کیا جائے ان پر کوئی کوسچن کرتا ہے یہ مہنگائی کیوں ہے کہتے ہیں نہیں جی بیرونے ملک سے مہنگائی آ رہی ہے پہلے عمران صاحب یہ کہتے تھے لیکن یہ کہتے تھے نہیں یار یہ ناکام حکومت رہان ہے اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو یہ ان کا مقصد کیا تھا اقتدار میں آنے کا بسکل ان کا مقصد یہی تھا جی کہ جو ابھی دیکھیں نا انہوں نے بیان دیا پٹرول مہنگا کرتے ہو کہ میں سینے پہ پتھر رکھے یہ مہنگا کر رہا ہوں حالانکہ یہ دیکھیں اگر باقی لوگوں کو نہیں بتا ہوگا شاید یہ جتنے بھی وزیراعہ ہوتے ہیں وزیراعظم ہوتے ہیں ان کا پٹرول فری ہوتا ہے ان کے دل پہ پتھر یہی تھا کہ ان کا بائی لندر بیٹھا ہوا پاکستان نہیں آسکتا ٹھیک ہے مفرور ہوا ہوئے آپ بتائیں بھئی یہ کیا حالات ہیں ملک شباہ شریف تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھا ملک چلی نہیں سکتا یہ جتنے بھی علاق انہوں نے خراب کیے بلکل لوگ بہت تنگ آئے ان سے دوسرے ہر گھروں میں چوریا ہو رہی ہے کل بھی ایک گھر سے ٹوٹیا چوری کیا لوگوں نے یہ سارا دو نمبر کام کر رہے ہیں دوسرے یہ باہر جاتے ہیں صرف ملک پاکستان کو انہوں نے قبرستان بنائے ہوئے یہاں پہ صرف سیاست کرتے ہیں اور باہر ان کا پیسہ باہر سارا ڈالر ملک کے علاقات اتنے خراب ہو گئے ڈبل ریٹ ہو گئے لوگ مارکیٹوں میں سمان نہیں بیشتے ہیں میرے یہ سامنے موٹ سائیکل کڑ ہوئے ہیں کوئی سمان نہیں بیشتے ہیں سو کی جیز جو ہے تین سو روپے کی ہوگی ہے ابھی نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں اب تو بھائی کی حکومت ہے نا آپ کیوں نہیں ایک طرف بھتیجہ وزیراعلا ہے بھائی وزیراعظم ہے اور زرداری صاحب ان کے ویسے بھائی بنے ہیں وہ بھی تو بھائی بن گئے نا اب ان کے ملانا صاحب بھی بھائی ہیں تو اب تو ساری اپنی حکومت ہے واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں وہ اس لیے نہیں آ رہے ہیں ان کو ادارے پکڑیں گے وہ چور ہے ملک کا پیسہ چوری کی ہے اور یہ امریکہ کے غلام ہیں یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں یہ ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے انہوں نے یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں امریکہ کی غلامی کے امران خان سے کیا امید ہے لوگوں کو ہے یا نہیں امران خان سے بہت امید یہ تھی سارا ملک تباہ کر دیا ہے انہوں نے امران خان کو یہ نہیں چاہتے کیونکہ وہ پاکستان منانا چاہتے ہیں جو پاکستان واپس آئے گا امران خان پاور میں نہیں اللہ ہماری امید ہے پی ٹی آئی نون لیگ آ سکتی ہے اگلے الیکشن میں پاور میں نہیں آئے گی پیپل پارٹی بھی نہیں آئے گا منانا فضل ایمان آئے گا آئے گا تو امران خان آئے منانا صاحب بھی تو وہ بڑے سیاستدان ہے زرداری صاحب ان سے بڑے تربان ہے یہ سارے چور ہیں ملے چلے وہ ابھی کل رات کو اس سے باگ گیا ہے آپ ادھر آگیا ہے نا ناظرہ یہ بتائیں کہ آپ کی کتنی عمر ہے میری باٹھ سال عمر ہے باسترڈ سال عمر ہے آپ کی تو باسترڈ سال میں اتنی مہنگائی دیکھئے جتنی آپ ہیں نہیں دیکھئی جی میں کرتا ہوں موچی کے کام میں نے صبح جنب نوم بجے سے لے گا ساتھ بجے تک ساڑھے چار سو حکمائی ہے پورے دن میں ساڑھے چار سو روپے کم ہے ساڑھے چار سو کو تو ایک گھی کا پیکٹ نہیں آتا نہیں آتا نا اب ہی میں جانوں گا ساٹھ روپے کھڑایا جناب صبح دیا تھا ساٹھ ابھی دوں گا تو باقی بجے کے تین سو سی روپے میں اسے کھانا کھاؤں گا یا میں اپنے بچوں کا پیٹ پا دوں گا یا میں اپنے اتار لوں گا یا شلوشن مقارن آت چیز مجھے چاہیی ہوتی ہے خرچہ پورا نہیں ہوتا آپ مہنگائی کی بات کرنے ہیں استغفار کرنے چاہیے وہ وقت دور نہیں ہے ان کی قومت میں کہ لوگ اپنے بچے زندہ دکھیں یہ بتائیں کہ یہ مریم نواز کے لیے بلاول بٹو زرداری کے لیے نواز شریف کے بچوں کے لیے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی یہ بڑے دعوے راک کر آئے تھے کہ جی ہم سستائی لیں گے امران خان چور ہے وہ لوٹ گیا وہ فلان ہے میں تو کہتا ہوں سب سے بڑے چور یہ اگر یہ صاف ہیں یہ آج اس کا بھائی وزیر آزم ہے بتیجہ وزیرحال ہے اگر یہ صاف ہیں یہ چور نہیں ہے یہ صفائی عوام کو دے ہماری عدالتوں میں آ کر صفائی دے انہوں نے قانون بدل دیا ہے وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے کیس ختم کریں لیکن انشاءاللہ وہاں اتنی بہمکوف نہیں وہاں انہیں کیس ختم نہیں کرنے دے گی آئے گا دوبارہ امران خان کشمیریوں کے اس ٹم دل میں بس رہا امران خان پی ٹی آئی کی دو تائی اکثریت آزاد کشمیر میں اللہ کے فضل و کرم سے قوم کوئی بندہ ہے بھائی یا بھائی نون لی کا ووٹر کوئی بات کرنا چاہے پیپلز پارٹی کوئی مولانا صاحب کوئی نون لی کا ووٹر ہے کوئی پیپلز پارٹی کا سپورٹر کوئی مولانا صاحب کا کوئی ایمکی ایم کا کوئی این پی کا امران خان اوہ بھائی کسی پارٹی یا کوئی سپورٹر اچھا دی ایڈی کٹے اوہ بھائی ایک سکر امران خان پی ٹی آئی اچھا ہاں جی بھائی آپ آپ کہاں سے ہیں میں ملتان سٹی کا ہوں ملتان سے آپ جی اور میں تمام تمام سیاستی لوگوں سے میں یہ عرض ہے کہ غریب عوام کے بارے یہ لوگ سوچیں چاہے نواز ہے امران ہے یا زرداری ہے کوئی بھی پارٹی ہے غریب عوام کے بارے سوچیں ملتان وہ تو مرد آیا ہر بندی کو چاہیے جس کا جیسی آپ بھائی کس کے ساتھ ہیں ابھی اوپر آجیں اوپر آجیں کس کے ساتھ ہیں ہم پہلے جمعہ علماء والا کے ساتھ تھا مولانا صاحب کے ساتھ تھے پہلے ابھی پی ٹی آئی والا کے ساتھ ہیں پہلے آپ مولانا کے ساتھ تھے اب آپ امران خان کے ساتھ ہوگئے ہیں مطلب مولانا کے جو ووٹر ہیں وہ تو بڑے سخت ہیں یعنی ان کے ساتھ جوڑے میں ہیں تو آپ نے کیوں چھوڑا مولانا کو ہم اسی لئے چھوڑا ہے ہم کس کو اٹھ دے ہم کس کو بلاول کو دے وہ تو بلاول کا بھی سپورٹ کر رہے ہم امران خان کے ساتھ پکا ابھی کسی کے ساتھ ایسے کیا وجہ ہے نا امران خان کے ساتھ کیوں ہے آپ کیوں مولانا کو چھوڑا آپ نے اس نے ہمارا دلی مطمئن کیا اس نے ہمارا دلی مطمئن نہیں کیا جیسے اس نے جس کا اس طرح سوچ ہے ہمارا سوچ بھی اس طرح بنا لیا اور یہ بھائی کہتا ہے کسی کو سپورٹ نہ رہے کس طرح کسی کو سپورٹ نہ کرے ہم انسان ہیں ہم کو سپورٹ کرنا چاہے جو بھی اچھا کام کرے گا بلاول کیسے لیڈر ہیں بلاول تو کسی کام کا نہیں ہے وہ تو کسی کام کا نہیں ہے وہ وزیر خارجہ بن گئے ہیں وزیر خارجہ کسی کام کا نہیں ہے بلاول سے تو کوئی امید ہی نہیں کر سکتے وزیر خارجہ بن گئے نا اب تو بھئی وہ وزیر خارجہ تو پہلے بھی لوگ بنے ہوئے اگر وہ پاکستان کے وزیراعظم بن گیا تو پھر بلکل پاکستان کا نام بھی بدنام کرے گا لیکن وہ وزیراعظم بن گیا بلاول تو ابھی آپ نے یہ دیکھ لیا جیسا کہ انہوں نے یہ پاکستان کا دو دو مہینے میں انہوں نے پاکستان کا کیا عشر کر دی یہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے عمران خان کی کر کردگی صرف دو چیزوں میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈیٹ ریٹ تھا نا پاکستان کا دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس میں وہ کم ہوئے یعنی کہ کرزے کا جو کرزے 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 عمران خان نے اتارے ہیں چڑھائیں عمران خان نے کرزہ اتارے پاکستان کا یہ عام پبلک کوئی چیز کا پتہ نہیں ہے ڈیٹ ریٹ جو آپ کہنا وہ دوزار اٹھار انتالیس عرب پاکستان کا کرزہ تھا انتالیس عرب ڈالر وہ کم ہو کے مریم نواز عمران خان بلاول بھٹو زردارین تینوں میں سے کس کو وزرعظم بننا چاہیے اگلا عمران خان اف کورس اب ایک ایک چیز مجھے بتائیں کرزہ مریم نواز کیوں نہ بننے ایک چیز سوام سے بھی کرزہ اتارنے والا کرزہ لینے والا ان کو پتہ ہے مریم نواز کیوں نہ وزرعظم بنے آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے دیکھیں میری بات سنیں آپ ان کے اساسے چیک کریں باہر ملک پاکستان سے ان کے پاس اتنی دولت جو پاکستان سے یہاں سے ان کے جو منی لانڈرنگ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے